حظمت فرمائے ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی یسلون یہ مزارے اور مزارے میں استمرار ہے تجدد بھی ہے استمرار بھی ہے یسلون علن نبی آدم کے سامنے ایک دفعہ پرشتوں کو جھکایا اور محمدی شان کے اظہار کے لیے اللہ نے فرمایا لوگو ان اللہ بے شک اللہ وملائکتہو اور اللہ کے فرشتے یسلون علن نبی ہمیشہ درود بھیج رہے ہیں پیارے پیغمبر پر یسلون علن نبی یا ایوہ اللہزین آمنو سلو علیہ وسلمو تسلیمہ اے ایمان والو تم بھی درود بھی پڑھو تے سلام بھی پڑھو آج میں اس پہ تفصیلی کو افتگو نہیں کروں گا موضوع رہ جائے گا انشاءاللہ کبھی مستقل کئی جمعے درود کو بیان کروں گا اتنی بازین میں رکھو یہاں مولوی کہتے ہیں وہ عبادت بتاؤ مولوی سوال کرتے ہیں وہ عبادت بتاؤ کہ اللہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہے پھر عوام کہتے ہیں وہ درود ہے مولوی کہتے ہیں سبحان اللہ حالانکہ یہ کہنے والا پکا زندگی کے کس نے سمجھے نہیں صلات اللہ ہے کیا اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے اللہ پڑھتا ہے وظیفہ یہ سمجھنا یہ خالص کفر ہے یاد رکھو اس لئے سید محمود آلوسی حافظ ابن القیم اور دیگر مفسرین محققین نے لکھا کہ صلات اللہ اللہ درود بھیجتا ہے کیا معنی فرمائے اللہ کا درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کائنات سے بلند شان عطا فرمایا ایک یہ صلات اللہ اور دوسرا پہ اعلاء ذکر ہی بابقاء شریعت ہی اور اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اس طرح کی عظمتیں عطا کی ہیں اس طرح کی رفاتیں عطا کی ہیں اس طرح کی شانیں عطا کی ہیں کہ ہر آن ان شانوں میں اضافہ ہو رہا ہے وہ عظمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں وہ رفاتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں ہر آنے والی آن اس میں آپ کی ایک نئی شان نئی عظمت تو صلات اللہ کا جیمانہ ہے اللہ نے پیارے پیغمبر کو وہ عظمتیں دی دے رہا ہے اور دیتا رہے گا جو کسی کو بھی نہ عطا کی نہ کر رہا ہے نہ کرے گا اللہ کا یہ شان عظمتیں عطا کرنا یہ اللہ کا صلات ہے اللہ کا ضرور فرمایے آپ ابقائے شریعت ہی اور قیامت تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنے عمر الہی تک باقی رکھنا یہ ہے صلات اللہ آپ کے مشن کو باقی رکھنا یہ کیا ہے صلات اللہ اور قیامت کے دن مقام شفاعت عطا کرنا یہ ہے صلات اللہ مقام محمود عطا کرنا یہ ہے صلات اللہ اس لئے اگر کجھے سمجھے کہ اللہ بھی بیٹھ کے وظیفہ پڑھ رہا ہے جیسے تم پڑھ رہے ہو تو ایسا سمجھنے بالا پکا زندگی کے اس نے صلات اللہ کا معنی نہیں سمجھا ایک اور مولوی کھڑا ہوگئے ایک کتابوں میں لکھا ہے اس نے کہا کہ اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا لیکن ذکر محمدی ختم نہیں ہوتا دلیل سنو کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے والی مخلوق مخلوق ختم ہو جائے گی اور پیغمبر کا ذکر کرنے والا اللہ ہے تو اللہ باقی ہے ذکر بھی باقی ہے یہ اس نے نکتہ بیان کیا بلکہ کفریہ نکتہ بیان کیا خیال کرو تم تو سوچتے نہیں ایسے کہہ دیتے ہو سبحان اللہ یہ مولوی صاحب کا چٹا کو پرے چٹا پیغمبر کریم صلی اللہ صلی اللہ خود فرماتے ہیں لَا أُسْنِي سَنَاءً عَلَيْكَ كَمَا أَسْنَيْتَ عَلَى نَفْسِك کہ اللہ میں تیری وہ تعریفیں نہیں کر سکتا جو تُو اپنی تعریفیں کرتا ہے اپنی سنائے کرتا ہے ایک دوسرا اللہ کی شفت ہے الْحَمِيد 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 کا مانا وہ ستودہ صفات ہستی وہ تعریف والی ہستی ساری کائنات تعریف کرنے والے ختم ہو جائیں اس کی تعریف پھر بھی جاری رہے اس لئے یہ کہنا کہ اللہ کا ذکر ختم تعریف ختم یہ نرہ کفرے اِنَّ اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي اللہ نے فرشتوں کو لگا دیا فرشتے دعا کرتے ہیں یا اللہ اپنے نبی کی شریعت کو باقی رک يُسَلُونَ فرشتوں کی صلاحات کیا ہے فرشتوں کی صلاحات جائیے اللَّذِينَ جَامِلُونَ الْحَرْشَ يُسَبِّهُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِ رَبِّهِم فرمایا جو حَمَلَةُ الْحَرْشَ کی حمدیں تصویعیں بیان کرتے ہیں وَيُؤْمِنُونَ بِحِ اور اللہ کے اس مسالہ مشنِ محمدی اس پہ ایمان بھی رکھتے ہیں کہ پکاریں سننے والا صرف اللہ ہے اس پہ ایمان بھی ہے اور آگے يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُو ساتھ یہ دعائیں بھی کرتے ہیں اللہ جو اس مسئلے پہ پکے کھڑے ہیں ان کو دنیا آخرت میں پکا رکھنا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دینا جو سلون پیغمبر کے لیے دعا امت کے لیے دعائیں اور امت میں مباہدین کے لیے جنہوں نے یہ مسئلہ مانا ہے جو سلون اللہ